بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الْأَرْضِ يَنْبُوعَ یہاں تک کہ تو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے ایک چشمہ پھوڑ دے اَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ یا تیرے لیے ہو ایک باغ خجوروں کا اور انگوروں کا فَتُوْ فَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَا لَهَا تَفْجِيرًا اور اس کے درمیان تو ایک نہر جاری کر دے اَوْ تُسْكِتَ السَّمَاءَ اَعْقَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَا یا پھر تُو ایسے کر کہ آسمان کا کوئی ٹُکڑا ہم پر گرا دے اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ یا پھر تُو اللہ کو ہمارے سامنے لے کے آ وَالْمَلَائِكَتِ قَبِيلًا اللہ نہیں آتا تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفِن یا پھر تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے اَوْ تَرْكَافِ السَّمَاءَ یا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے تُو دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑ جا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُكِيهِ قَحَتَّا تُو نَزِّلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَكْرَا اور تیرے ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھنے کے باوجود بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تُو آسمان سے ہمارے لیے ایک کتاب لے کے اتر کل ان کو کہ دو سبحان ربی اللہ سبحان ربی یہ مطالبات جو تم کر رہے ہو سبحان ربی میرا رب پاک ہے وہ تو ان مطالبات کو پورا کر سکتا ہے وہ تو یہ موجزات دکھا سکتا ہے حل کنتو اللہ بشر رسولا اور میں تو صرف انسان ہوں اور رسول ہوں ان چھ مطالبات میں سے میں تو ایک بھی تمہارا پورا نہیں کر سکتا مشرقین نے چھ مطالبات کیے ان آیات کریمہ میں سورہ اسرا جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں پندروہ سی پارا ہے آیت کا نمبر آیت کا نمبر اکانوے ہے گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان میں سے کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکتا موجزے کا معنی کیا ہوتا ہے آجز کر دینے والا عقل کو حیران کر دینے والا بندہ جس کا تصور نہیں کر سکتا وہ کام ہو جانے والا اس کا نام ہے موجزہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو موجزات اتا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے وما کانا لرسول ایاتیہ بے آیت اللہ بے اذن اللہ کسی رسول میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی موجزہ کسی کو دکھا سکے اللہ بے اذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو موجزات سے نوازا تاکہ لوگ یقین کر لیں دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا جادو کا بڑا ہی زور تھا اور لوگ جادو پر بڑا یقین رکھتے تھے جادو گروہ کا بڑا رولہ تھا اللہ اکبر اسی لئے تو فیرون نے کیا کیا سارے ملک سے بڑے بڑے جادو گر بلا لیے اور جادو گر سارے بلا کے ایک میدان میں کٹھے کر لیے سارے جادو گر آ گئے اب جادو گروں نے اپنے جادو کا اظہار کیا اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کسی نے رسیاں پھینکی کسی نے سوٹیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اللہ قرآن میں بتاتے ہیں حضرت موسیٰ ڈر گئے وہ سانپ دیکھے اظہار دیکھے اللہ قرآن میں کہتے ہیں موسیٰ ڈر گئے اللہ فرماتے کلنا لا تخف میں نے کہا موسیٰ لا تخف نا ڈر نا ڈر ولکہ ما فی امینی کا یہ جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے ال کے اس کو پھینک دے حضرت موسیٰ نے جب پھینکا تل کف ما سناؤ ان کی جتنی رسیاں اور سوٹیاں سانپ بنے ہوئے تھے ان سب کو ہڑپ کر گیا ان نما سنو قیدو ساہرن یہ تو جادو کی چال تھی ولا یفلے ہو ساہرو حیسو عطا جادو کی چالیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتیں یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے جادو گروہ ان کے جادو گروہ کے جادو کوئی نہیں توڑا بلکہ اللہ نے جادو گروہ کے غرور اور فخر کو بھی توڑ دیا وہی جادو گر جن کا بڑا نام تھا اللہ قرآن میں فرماتے وہی جادو گر خرو سجدہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَحَارُونَ سارے سجدے میں جا کے کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لی آئے فیرون کہتا ہے وہ کیا ہو گیا تمہیں تم تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں سر جی بات یہ ہے جادو کے پیچو تاپ کو ہم جانتے ہیں ہم جو لے کے آئے ہیں وہ جادو ہے جو موسیٰ لے کے آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ خدا کی طاقت ہے اور اللہ کی طاقت کے سامنے جادو کچھ حصر نہیں کر سکتا جادو کا کوئی کام نہیں ہے میرے مہترم بھائیوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو تب ڈاکٹری اور سائنس کا بڑا گلگلہ بڑا شور تھا بڑے بڑے حکیم ایسی ایسی دعائیاں ایسے ایسے ایسی ایسی چیزیں انتیار کرتے تھے بیماریوں کی شفاق کے لیے لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو ایسا موجزہ تا فرمایا کہ بڑے بڑے ڈھکٹرلا جواب ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام کسی بھی ابرس کی بیماری کوڑی کی اور فالج کی بیماری والے کے جسم پر ہاتھ پیرتے تھے اللہ کے فضل و رحمہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ ہاتھ پھیرنے سے بھی بلا فالج کا مریض بلکل اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تو ان کی یہ حیرانگی جاری تھی کہ حضرت عیسیٰ ایک قبر پر گئے قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے قبر پر اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کم بیزن اللہ اوے مردہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ اکبر مردہ قبر پھٹی مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا ڈاکٹر اور سینزدان اور حکیم حیران رہ گئے اس کو موجزہ کہتی ہیں اللہ اس کو موجزہ کہتی ہیں میرے محترم بھائیوں یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا لیکن آپ کے اور میرے آقا ہو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ انشان فرمایا کر دے تھے ہوا کیا کہ آپ کے لئے ممبر بنا دیا گیا سرکار جب ممبر پر تشریف لائے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ خجور کا تنہ بچوں کی طرح رونے لگا حضور کی جدائی میں حضور کی جدائی میں رونے لگا اللہ کے رسول ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کے آپ نے اس بے جان اور بلکل بے جان اس درخت کے تنے کو حضور نے جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ بچے کو ماں سینے سے لگائے اور وہ چپ کر جاتا ہے اسی طرح وہ تنہ بھی چپ کر گیا اللہ اکبر اللہ پاک نے انبیاء کو موجزات اتا فرمائے حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ہوا کی دوش پر سفر کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام چیونٹیوں سے گفتگو کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں آتی تھی اللہ اکبر پرندے آپ سے باتیں کرتے تھے اللہ کا قرآن کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں تمام پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں یہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا موجزہ ہے پرندے کی زبان پرندے کے موں میں تو پھر بھی زبان ہوتی ہے لیکن آپ کے اور میرے آقا کا موجزہ دیکھئے جس کی زبان نہیں ابو جال آ گیا ایسے مٹھی بند کی ہوئی ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں تمہارا گلمہ پڑھ لوں گا آپ نے فرمایا اے ابو جال اگر میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں ابو جال کہتا ہے اگر ایسا کر دے تو میں تو ساری زندگی تمہارا غلام بن جاؤں گا ابھی اس نے یہ بات پوری کی کہ ابو جال کی مٹھی سے کین کر بول کر کہنے لگے شہدو اللہ الہ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے حضور کو موجزات اتا فرمائے انگندلہ تعداد موجزات اتا فرمائے ان موجزات میں سے چار موجزے حضور کے بڑے اہم اور بہت بڑے موجزے چار بڑے بڑے موجزے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے آئیں نمبر ایک جو حضور کو اللہ پاک نے سب سے بڑا موجزہ دا فرمایا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور دیکھئے نا میرے محترم بھائیو جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جادو کا دور تھا اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موزہ دیا کہ جادوگر لا جواب ہو گئے جب حضرت عیسیٰ کا دور تھا طب کا دور تھا حکمت کا دور تھا ڈاکٹری کا دور تھا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو ایسا موزہ تھا فرمایا کہ ڈاکٹر اور حکیم لا جواب ہو گئے اور جب تیرے اور میرے آقا کا دور آیا تب فساحت و بلاغت کا دور تھا زبان روانی کا دور تھا شیر و شائری کا دور تھا وہ دوسروں کو گنگا سمجھتے تھے اپنے کو زبان والا سمجھتے تھے مالک کائنات نے ایسا موزہ حضور کو عطا فرمایا قرآن والا کہ اللہ پاک نے لا جواب کر دیا سائر شائروں کو عرب کا بات بڑا شائر مکہ میں آیا مکہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ پر لکھ کر سورہ کوثر بیت اللہ کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے یہ شائر سارے کلام پڑھتا جا رہا ہے لیکن جب اس کاغذ پر پہنچا جس پر لکھا ہوا تھا جب شائر نے یہ پڑا تو اسی وقت بکار اٹھا اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں اللہ پاک نے ایسا موجزہ حضور کو عطا فرمایا قرآن والا ایسا موجزہ کہ اللہ نے پھر چیلنج کیا چیلنج کیسا کیا یہ دیکھئے چیلنج اللہ پاک کا اج بھی موجود ہے اج بھی اللہ پاک کا یہ چیلنج موجود ہے اللہ فرما دے قل لئین اجتمعت الانس والجن علی آئیاتو بمثل هذا القرآن لائیاتو نبمثل ہی ولو کان بعضهم لبعض لہیرہ کھل ان کو کہہ دو لائین اجتمعت الانس والجن ساری کائنات کے انسان ساری کائنات کے جن لکتھے ہو جائیں علی آئیاتو بمثل ہاتھ القرآن اس قرآن کی کوئی مثل بنانا چاہیں اس جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں لائیاتو نبمثل ہی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ایسا کلام عطا کیا ہے کہ پوری کائنات کے جن اور انسان مل کے بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے سارے مل کے بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے بلکہ مالک کائنات نے اس چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اس مقدس کلام میں ایک سو چودہ صورتیں نازل کی ہیں تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کیا وہ کہتے ہیں افترہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے کل فاتو کل فاتو کل فاتو بے اشر سوارم مثلہ ہو مفتر یا تل ودعو من استطاعتم مل دون اللہ اللہ کہتے ہیں اگر میرے محبوب نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کل ان کو کہہ دو فاتو بے اشر سوارن ایک سو چودہ صورتیں نہیں تو تم اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کے دکھا دو اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا دو مفتر یا تل جو تم نے اپنی طرف سے بنائی ہو ودعو من استطاعتم مل دون اللہ اللہ کی علاوہ جس جس کو بھلانے بھلاؤ اللہ پھر اللہ نے چیلنج اور چھوٹا کر دیا اللہ یہ پہلا سی پا رہا ہے اور دوسرا رکو ہے مالک کائنات فرماتے وَإِلْكُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا ہے عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے اگر تمہیں شک ہے فَاتُوبِ سُورَتِمْمِ مِسْلِحِ اللہ نہ گبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اللہ فرماتے فَاتُوبِ سُورَتِمْمِ مِسْلِحِ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لاسکتے اس قرآن جیسی دس صورتیں نہیں لاسکتے تو فَاتُوبِ سُورَتِمْ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو فَإِلَّمْ تَفَالُوْ اگر آج تک تم میرے چیلنج کو قبول نہیں کر پائے ہو وَلَمْ تَفْالُوْ وَلَمْ تَفْالُوْ قیامت کی دیواروں تک میرے اس چیلنج کو کوئی نہیں قبول کر پائے گا اللہ اکبر یہ مالک کا چیلنج ہے اللہ آج تک قائم ہے یہ حضور کا زندہ موجزہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کا مالک اسم خود جس کا کلام ہے وہ چیلنج کرتا ہے چیلنج اور اس کا چیلنج اب تک باقی ہے اور کوئی اس کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا اس لیے تو اللہ کے ربی نے فرمایا آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اتا فرمایا ہے ایسا کلام اتا فرمایا ہے اکرہ القرآن او قرآن والو قرآن پڑھا کرو یہ نہیں کہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے قرآن صرف دکانوں کے افتتاہ کے لیے نہیں ہے قرآن صرف مرنے والے کے قریب صورت یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن صرف جس گھر میں جادو اور سورہ بکرہ کی دلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن دلاوت کرتے رہو آپ نے فرمایا اکرہ القرآن قرآن کی روز دلاوت کیا کرو بلا ناغا دلاوت کیا کرو کل قیامت کا دن ہوگا جب تمہاری نجات کا مسئلہ ہوگا اگر تم نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا قرآن کی دلاوت کو اختیار کر لیا کل قیامت والے دن یہ قرآن تمہارا بیڑا پار کر دے گا اللہ اکبر نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے سب سے بڑا موجزہ دیا وہ اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا سب سے بڑا موجزہ اللہ پاک نے حضور کو میراج والا تا فرمایا کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں رات کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سالوں والا سفر چاند منٹوں میں کر گیا گئے اللہ کے رسول نے وہاں بڑا کچھ دیکھا اللہ پاک قرآن میں فرماتی ہیں اللہ فرماتے لنوریہ ہومن آیاتینا میں اپنے معبوب کو بہت ساری نشانیاں دکھانا جاتا تھا اللہ پاک نے کیا کیا نشانیاں دکھائیں تیرے اور میرے آنکھا فرماتی ہیں میں نے وہاں پر نہرے کاؤسر دیکھی اس نہرے کاؤسر کو میں نے دیکھا جس کا پانی دو سے زیادہ سفید ہے شہ سے زیادہ میٹھا ہے جو ایک دفعہ پانی پیے گا سرکار نے فرمایا وہ پچاس ہزار سال تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا اللہم اجعلنا منہم یا اللہ ہمیں اس حوزے کو سر سے پانی نصیب فرما جن کی یہی خواہش ہے انچی آواز سے کہیں گے آبی اللہ پاک حوزے کو سر سے پانی نصیب فرمائے نبی پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا میرا آج کی رات میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا بہت بڑا محل اللہ اکبر بڑا ہی خوبصورت محل میں نے دیکھا آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہے کا محل ہے انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ ماشتہ سلام اللہ علیہ کا محل ہے بھئی یہ ماشتہ کون ہے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ فیران کی بیوی آسیا کی لونڈی ماشتہ ہے جو حضرت آسیا کو کنگی کیا کرتی تھی فیران کو جب اس کے ان کے ایمان کا پتہ چلا تو فیران نے دیکھ مگوائی دیکھ کے نیچے آگ جلائی ایک بیٹا اٹھ کے اندر پھینکا دوسرا پھینکا تیسرا پھینکا چوتھا پھینکا چار بچے قربان کیے ماں کی آنکھوں میں آنسوا گئے ماشتہ کی آنکھوں میں آنسوا آئے اب کہنے لگا اب تیری باری آئے بچے تو تیرے سارے سڑکیں کوئلہ بن گئے اب تیری باری آئے ماں کا دل ڈکمگانے لگا جب دل ڈکمگایا دیکھ سے بچے کی آواز آئی ماں پریشان نہ ہونا اللہ کی قسم یہ آگ نہیں اللہ نے گلزار بنا دیا ہے اللہ اکبر یہ ماشتہ اپنی جان اللہ کی راہ کی سپر کرتی ہے اللہ پاک نے جنت میں عالی مقام بنایا اور ان کی مالکن کے ماشتہ کی مالکن کی تو اللہ قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے مثالیں سنیں اللہ کا قرآن بھائی ایمان تازہ ہو جائے اللہ کا قرآن سنو وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَلَّا وَنَجْنِي مِنْ فِرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ زارب اللہ اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثال لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لئے کس کی امرأة فرعون ترجمہ کرو فرعون کی بیوی کی امرأة فرعون کا کیا ترجمہ ہے فرعون کی بیوی کی اللہ ایمان والوں کے لئے مثال بیان کرتا ہے اِذْ قَالَتُ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَعِيْتَن فِي الْجَنَّةِ یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس دنیا کے بادشاہ کے محلات کو دنیا کے بادشاہ کی نوکرانیوں کو یا اللہ جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور تیرے پر ایمان کو ترجیح دیا ہے اللہ میں اس کے محلات کو میں تھگراتی ہوں اللہ تیری غلامی اختیار کرتی ہوں اب مالکہ میرے دل کا ردہ میری دعا یہ ہے ابنِ لِي اِنْدَكَ بَعِيْتَن فِي الْجَنَّةِ اللہ جنت تو نے دینی دینیا ہے لیکن مالکہ میرا گھر جنت میں تیرے ارش کے قریب ہونا چاہیے اللہ اکبر حضور میں راج پر گئے آپ نے حضرتِ ماشتہ کا محال دیکھا حضرتِ آسیہ کا محال دیکھا مالک قرآن میں اعلان فرماتے لِي نُرِيَهُو مِنْ آیَاتِ نَحَا میں اپنے معبوب کو کچھ خاص چیزیں دیکھانا چاہتا تھا حضور نے آکے بتایا میں یہ یہ دیکھی آیا ہوں آپ سرکار فرماتے میں نے وہاں دیکھا ایک نور کا ممبر ہے نور کا تخت ہے اس پر ایک بندہ برنجمان ہے میں حیران ہوں میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ نور کے ممبر پر سات رنگ کے نور ہے روشنیاں ہے یہ کون سا خوش نصیب ہے یہ کوئی اللہ کا نبی ہوگا یا کوئی شہید ہوگا یا کوئی نیک ہوگا یا کوئی صحابی ہوگا حضور فرماتے مجھے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں اتنے اونچے مقام پر یہ آپ کا وہ امتی ہے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اللہ کا ذکر اختیار کر لو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ قرآن میں حکمن ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتے فرکرونی اغکرکم تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو اغکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا وشکرولی اور میرا شکر ادا کرتے رہو والا تکفرون اور میری کبھی نہ شکری نہ کیا کرو یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکر الكثیرہ بہت زیادہ ذکر یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اے ایمان والو تمہارے پیسے اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کا ذکر اختیار کرو زیادہ سے زیادہ پڑھ کرو سبحان اللہ والحمدللہ آپ تو ابھی نہیں پڑھ رہے باہر جا کر کیا پڑھیں گے بھائی ابھی پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ رات سوئے ہوں آنکھ کھلے تو زبان پر یہی ذکر جاری ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضور نے فرمایا میں نے اللہ کا ذکر کرنے والا اپنا امتی دیکھا جو بڑے اونچے مقام پر تھا نور کے ممبر پر تھا اور حضور فرماتی ہے میں نے میراج کی رات دیکھا ایک کالے رنگ کا پاؤں کی بیایاں پھٹی ہوئی ہے ہونٹ موٹی ہے ہونٹ موٹی ہے ذات کا غلام ہے غلام ہے آپ فرماتے ہیں انی سمیہ تو دفعہ نہ لئی گیا بلال اے بلال تو مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا میں نے تیرے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے اللہ اکبر اللہ نمبر دو نمبر ایک اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے موجزہ تا فرمایا وہ قرآن والا موجزہ دوسرا نبی پاک کو اللہ پاک نے موجزہ تا فرمایا مراج والا مراج والا موجزہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کے ناخن تامبے کے ہیں تامبے کے ناخن تامبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیلتے ہیں اور کریتے ہیں خونوں خون اپنے کو کیا ہوا ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگوں کی چگلیاں اور غیبتیں کرنے والے ہیں کوہ استغفراللہ اللہ آپ کو اور مجھے چگلی اور غیبت سے بچائے بہت بڑا گناہ ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم جب تک کہیں بیٹھے ہوئے دوسرے کی غیبت نہ کریں ہماری زبان نمکین نہیں ہوتی چاہیے تو یہ کہ زبان کو حضور پر درود اور اللہ کے ذکر ستر رکھیں لیکن افسوس کہ بلکل اس کے الٹے ہم غیبتوں اور چگلیوں میں مصروف ہوتے ہیں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جناب والا اللہ قرآن میں کہتے ہیں سمدنا فتدل فکانکا بگو سین او عدنا فا اوہا الہ عبدہی ما اوہا ما قذب الفعاد ما رآہا افت ما رونہو اللہ اللہ قرآن کا ذوق عطا فرمائے قرآن کی محبت عطا فرمائے قرآن کی چاشنی عطا فرمائے خدا کی قسم ایک ایک لفظ قرآن کا موتی ہے موتی عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے اب حضور نے بھی میرے محبوبا میں نے بھی توفے دیئے آپ نے بھی توفے دیئے لیکن تین توفے بھانی سر ہضری حضور امت کے لئے لائے میراج کی رات میں میراج کی رات میں حضور لائے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے جو بھی تیرا امتی شرک نہیں کرے گا میں اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا یہ پہلا پہلا تفاہ پہلا تفاہ میراج کا جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا حضور نے فرمایا حضور فرماتے ہیں دوسرا تفاہ دوسرا تفاہ تو جو میری طرف ہو یہ تفاہ بھولنے والا نہیں دیکھو بھائی اللہ پاک ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے محبوب کو لے جا کر یہ تفاہ دے رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھو اس کی اہمیت کو سمجھو پہلا تفاہ جو شرک نہیں کرے گا اس کو جنت ملے گی دوسرا تفاہ نبی پاک نے فرمایا خواتم سورة البقرہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اللہ بڑی کمال آیات سرکار نے ان کی بڑی شان بیان کی کل میں نا وہ شان پڑھنے کے لیے حدیثیں بڑھ رہا تھا اللہ کی قسم بڑی حدیثیں تھی لیکن ایک حدیث جو ہے نا آپ کے فرامین اس کے بارے میں بڑے تھے ایک نے نا میرے دل پر ٹک کر کے نشان لگایا وہ پتا کیا آپ نے فرمایا منکرہ منکرہ خواتم البقرہ جس نے پڑھ لی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کفتا ہو بہت بڑے الفاظ ہیں عربی میں بھائی بہت بڑے الفاظ ہیں ہمارے بہت بڑے عالم حافظ محمد سلفی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے بہت بڑے الفاظ ہیں بہت بڑے الفاظ کفتا ہو آپ نے فرمایا ہر غم ہر ٹینشن ہر پریشانی سے کفتا ہو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ آیتیں میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ آپ کو سناؤں اور آپ سے وعدہ لوں کہ یہ دو آیتیں یاد کریں گے انشاءاللہ بولتے نہیں کریں گے نا انشاءاللہ زبانی یاد کریں گے زبانی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بڑی اہم آیت کوئی ٹینشن ہو کوئی پریشانی ہو دنیا میں کوئی دکھ ہو رزق کا معاملہ ہو بس یہ دو آیتیں پڑھ لیے ہیں پڑھ کے پھر اللہ سے مانگنا ہے تے خدا دی قسم نتیجہ نہ نکلے تو آ کے مجھے بتا دینا میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میری نہیں یہ بات سرکار کی ہے یہ بات سرکار کی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اور کیا فرمایا آمن الرسول بما انزل ایلیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسل لا نفرق بين حد من رسل وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليک المسیر لا يکلف اللہ نفسا ایلیہ وسعہا لہا ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تُعاخذنا ایل نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرل كما حملته علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمین یاد کریں گے انشاءاللہ یہ جتنا جمعہ پڑھنے والے اور جتنا جمعہ پڑھنے والیاں ہیں انشاءاللہ سب یاد کریں گے ضرور یاد کریں گے زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ یہ میراج کا توفہ ہے میراج کا توفہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات لو بھئی دوسرا توفہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ تیسرا توفہ بھی اپنی امت کے لیے میری طرف سے لیتا جا مالکہ وہ کیا توفہ ہیں اللہ پاک فرما دیں پچاس نمازِ توفہ لے جا تیرے اور میرے آقا یہ تینوں توفے لے کے واپس تشریف لائے چھتے آسمان پر ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول فرما دیں ہیں میں نے اپنی ساری ملاقات کی رودہ سنائی حضرت موسیٰ گو کہ اے اللہ کے قلیم میری رب سے یہ باتے ہوئی ہیں اور یہ توفے اطاف فرمائے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا بڑا تجربہ ہے اے بنی اسرائیل میں نمازیں بہت زیادہ ہیں باقی دو توفے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد کر لیں گے کر لوگے نا یہ تو یاد کر لیں گے کہ جس نے شرک نہ کیا اس پر جنت واجب ہے انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے اللہ کی ذات میں بھی اللہ کی صفات میں بھی اللہ کے اختیارات میں بھی اللہ کی عبادات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بھی پڑھ لیں گے وہ بھی یاد کر لیں گے لیکن اے اللہ کے نبی یہ جو تیسرا کام ہے نا اے بڑا مشکل ہے ایسے کریں رب سے کہیں کہ کچھ تخفیف کر دیں پچاس نمازیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی اس لئے آپ جائیں حضور گئے حضور گئے پانچ نمازیں کم ہو گئیں پہنٹالیس ہو گئیں پھر گئے پھر کم پھر نو چکر لگائے اپنی امت کی آسانی کے لیے کتنے چکر لگائے نو چکر لگائے اللہ اکبر جب پانچ رہ گئیں سرکار واپس تشریف لا رہے تھے آسمانوں سے آواز آئی میرے معبوبہ اعلان کرتا ہوں جو آپ کا امتی یہ پانچ نمازیں پڑھے گا اس کے خاتے میں میں سوا پچاس کئی لکھوں گا انشاءاللہ پڑھیں گے پانچوں یہ بڑے مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا میری گال نہیں میری گال نہیں قرآن کی بات ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہے ویک لو میں نے کئی بار اندازہ لگایا آپ یہاں سے لہاور سے پنڈی کی طرف سفر کریں بیٹھ جائیں ڈائے اوپر اب جناب کیا ہوگا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ ڈرائیور کو کہیں کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے استاج جی کدھرے نماز پڑھا ہو گاڑی کھڑی ہو جائے گی ستر یا اسی سواریوں اس میں بیٹھیں ہوئے ستر اور اسی گاڑی کھڑی ہو گیا ہے صرف نماز پڑھنے کے لئے اور کوئی کام نہیں تو وچھوں صرف تین یا چار بندے نماز پڑھیں گے باقی کیا کریں گے سگرڑ لگا لیں گے کبھی ادھر گشت کر رہے ہیں کبھی ادھر گشت کر رہے ہیں سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان ہیں لیکن نماز کوئی نہیں پڑھے گا نماز کوئی نہیں صبح دیکھ لو دودھی جو ہے دودھی وہ صبح چار بجے اٹھ کے دودھ لینے جاتا ہے قسائی صبح صبح اٹھ کے گوشت کرنے کے لئے جاتا ہے نائی صبح صبح اپنا ہمام کھول لیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی صبح کی نماز نہیں پڑھی جاؤ سکتی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے اللہ اکبر یہ محراج کا تحفہ اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا السلام تو محراج المومن جو مومن نماز پڑھے گا میں تو ساتوں آسمانوں پہ محراج کر کے آیا ہوں جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو محراج تک پچھا دے گا اللہ کی طرح سے وہ محراج ہوگا اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کی پاک زبان پر آخری الفاظ یہ تھے السلام اوہ میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا انشاءاللہ محراج کے تینوں سبق یاد کریں گے نمبر ایک تو شرک نہیں کریں گے نمبر دو سورہ بکرہ کی آخری دو آیات یاد کریں گے اور نمبر تین انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ پانچوں نمازیں اگر نمازیں پانچوں نہ پڑی تو پھر نہ کہنا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہوں نجات نہیں ہونی نجات نہیں ہونی کیوں نہیں ہونی کیوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا السلامت مفتاح الجنہ السلامت بولو یار السلامت مفتاح الجنہ یہ میری بات نہیں حضور کی بات ہے میری بات سنو بھائی دروازہ ہو اس کو تالہ لگا ہوا ہو تالہ بندے کے پاس چابی نہ ہو تو دروازہ نہیں کھل سکتا چابی کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا نماز کے بغیر اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مسلمان ہو نماز نہ پڑے یہ تو تصوری نہیں تھا یہ تو تصوری نہیں تھا کہ نماز نہ پڑے اور ہو مسلمان ہم منافق تھے جو نماز سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے تھے لیکن مسلمان تو کبھی خیال ہی نہیں کہ وہ اب یہاں مسجد میں آتے ہی نہیں سال ہا سال لیکن ان سے بڑا عاشق رسولی کو ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اس لیے میرے بھائیو نماز کے بغیر نجات نہیں ملنی نماز کے بغیر نجات نہیں ملنی یہ توفہ ایسا توفہ ہے جو مالک نے ہمیں عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا کر عطا کیا ہے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک موجزہ قرآن والا دیا دوسرا موجزہ مراج والا دیا تیسرا اللہ پاک نے موجزہ دیا شک کمر والا شک کمر چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا کیونکہ مم مشرک آگئے اور آ کر کہنے لگے آپ کا جادو زمین پر تو چلتا ہے آسمانوں پر نہیں چل سکتا ہم تب ایمان لائیں گے جب تم چاند کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے کر دو اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا پیر و مرشد رہور و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے انگلی کا اشارہ کیا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اللہ قرآن میں بیان فرماتی ہے ایک طرابہ تیسا تو ون شکل کمر ایک طرابہ تیسا تو ون شکل کمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور شاعر کہتا ہے انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑا پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑا اور یہ قرآن وہیے جلی بن گئی دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی بن گئی سنتوں سے محبت کرو دوستوں سنتوں سے محبت کرو دوستوں پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی میرے محترم بھائیو نمبر ایک اور نمبر دو میراج نمبر تین انشکل کمر چاند کو دو ٹکڑے ہو جانا اور نمبر چار اور آخری بات کرنے لگاؤں اللہ پاک نے چوتھا آپ کو موجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اللہ پاک نے چاہ کیا آپ کا اپریشن اللہ پاک نے کیا اللہ اکبر اس واقعہ اس کا واقعہ یوں ہے یہ دو دفعہ آپ کا سینہ چاہ کر کے آپ کے دل کو نکال کے اس کو آپ زمزم سے دھو کے پھر اس کے اندر نور اور حکمت بھر کے اللہ پاک نے حضور کا سینے میں دل دوبارہ رکھا اللہ اکبر مائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں ایک دن میں اور میرا میاں ہم دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا بیٹا عبداللہ بھاگتا ہوایا آ کے کہنے لگا امی میرے قریشی بھائی کو کسی نے مار دیا ہے وہ قتل ہو گیا ہے کہتی ہیں میں اور میاں میرا میاں بھاگم بھاگ گئے جا کے ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہیں اور آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سینے پر یہاں سینے کے نشانات ہیں سینے کے نشانات ہیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتی ہیں ایک دفعہ تو اس وقت اور ایک دفعہ نبی پاک جب بڑے ہوئے اور جب نبوت عطا فرمائی تو دو فرشتے آگئے جبرائیل اور میکائی کہتے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ سرکار لیٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی مثال بیان کرو وہ کہتے ہیں یار ان کی مثال تو کوئی نہیں ہے نبی پاک فرماتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا سا ترازو لگایا ایک ترازو میں مجھے رکھ دیا ایک ترازو میں دو بندے رکھے میرا پرڑا پھر بھی باری تھا چار بندے رکھے میرا پرڑا پھر بھی باری تھا چالیس بندے رکھے میرا پڑڑا پھر بھی باری تھا چار لاکھ بندہ رکھا چار کروڑ بندہ رکھا میرا پڑڑا پھر بھی باری تھا حتیٰ کہ انہوں نے پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھا میرا پڑڑا پھر بھی باری تھا میرے والا پڑڑا حضور فرماتے ہیں پھر بھی باری تھا اللہ پاک نے عظمت اور شان ساری کائنات سے سب سے زیادہ آقا کو عطا فرمائی اسی لئے تو میں کہتا ہوں زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کی جہاں میں نہیں ہے زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سرکار کا سچا غلام بنائے آپ کے لائے ہوئے میراج کے توفے پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور کل قیامت والے دن ہم سب کو اللہ پاک آپ سرکار کے حوزے کو سر سے پانے نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین